اسلام علیکم فرنس کیسے ہو آپ سب امید ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں تو یہاں آگے سیٹرڈے کا یہ ویڈیو ہے اور سیٹرڈے میرے کچن میں بن رہی ہے بھوپالی بیریانی تو یہ سیٹرڈے کا ویڈیو ہے سیٹرڈے اور سنڈے ہمارے کیفے میں جو ہے بیریانی بنتی ہے دم بیریانی ہے دعبادی بیریانی ٹکہ بیریانی ہر سیٹرڈے سنڈے الگ الگ ٹائپ کی جو ہے ہم بیریانی بناتے ہیں تو اس سیٹرڈے تھوڑی میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی بہت زیادہ جو ہے مجھے ویڈیو اور مجھے نہ چکر آ رہے تھے تو سوچا بھوپالی بیریانی بناتے ہیں اچھا بھوپالی بیریانی کچھ اس ٹائپ کی ہوتی ہے میں نے شادیوں میں بھی کھائیے لائک پلاؤ جو ہوتا ہے ہم پلاؤ کہتے ہیں اور پتہ نہیں یہاں اسے بیریانی کہتے ہیں تو یہ بلکل ہی پلاؤ ٹائپ اس کی ریسپی ہوتی ہے یہاں سنڈے ابھی میں ٹیریس پہ جا کے یہ وائش آور کر رہی ہوں بیگراؤنڈ سے اگر کچھ آوازیں آئے تو پلیس اگنور کرنا اور یہاں میں نے جو ہے رائس کو بھگو دیئے تھے اچھے سے واش کر لیا تھا چکن کو اچھے سے وینیگر ڈال کے میں نے واش کر لیا تھا کیفے کے کتنے بھی کام ہو جو بھی چکن واش کرنا یا جو بھی ہے کٹنگ چوپنگ کرنا ہے وہ میں ہی کرتی ہوں کیونکہ جو ہے نا ہم یہ ساری چیزیں میٹ سے نہیں کرواتے اور یہاں جو ہے یہ جو بنا رہے تھے کھانا سبھی جگہ یہ کھانا بناتے ہیں تو ان کو اتنی خوشی ہو رہی تھی انٹی کو کہ ہاں نا میرا ویڈیو یوٹیوب پر آئے گا تو آپ اچھے سے میرا نا ویڈیو لینا تو میں نے کہا ٹھیک ہے لیکن مجھ میں بلکل بھی حمد نہیں تھی کہ میں نہ اچھے سے جو ہے ویڈیو یا ویڈیو بنا سکوں جتنا ہو سکا میں نے وہ ریسپی جو ہے میں نے لی تو یہاں جو انہوں نے بلکل سیم پلاو میں ہم جیسے جو کرتے ہیں آئل لے لیا لسن ادرک ٹاماتر ہری میرچ ڈال دی تھوڑی سی پیاس فرائی کیوئی ڈال دی اور جو چکن تھی اس میں نہ یلو کلر ڈال کر چکن کو اچھے سے فرائی کر لیا سارے گرم مسالے وغیرے ڈال کے پلاو ٹائپ انہوں نے جو بریانی کہتے ہیں بھوپال میں وہ جو ہے ریڈی کیا برحال ٹیسٹ بہت ہی اچھا تھا تو یہاں فرس ٹائم کسی نے ہمارے کیفے میں کھانا بنایا تو بہت ہی عجیب سا محسوس ہو رہا تھا کیونکہ میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی اور کیفے کے کام ایسے رک نہیں سکتے تو بس یہ تھا کہ سیٹرڈے سنڈے بریانی کے آرڈرز بھی زیادہ ہوتے ہیں تو اس وجہ سے جو تھا کہ ہم نے فرس ٹائم کھانا بنوایا تھا یہاں پلاو دم میں آ چکا تھا انشاءاللہ میں اپنی سٹیل میں جیسے پلاو بناتی ہوں اس کی ریسپیز ہوگا تو ضرور ڈالوں گی اور میری جو ریسپی سے بہت ہی الگ ہٹکے ہیں ریسپی اور بہت ہی چٹ پٹا جو پلاو میں جو گرم مسالہ ہے وہ میں زیادہ کانٹیٹی میں ڈالتی ہوں انشاءاللہ ہوگا تو میں یہ بھی ریسپیز شیئر کروں گی تو بس یہاں جو ہے شام کے چھے بچ چکے تھے اور میں اپنے فادر ان لوگ کے لیے جو ہے فرنچ فرائی کر رہی تھی تو ان کے ساتھ بھی مجھے ایک ولوگ بنانا ہے لیکن انشاءاللہ کبھی موقع ہوگا تو انشاءاللہ ان کے ساتھ بھی ایک ولوگ بنائیں گے اور دین کی کافی باتیں جو ہے میرے فادر ان لوگ جو ہے کرتے ہیں تو انشاءاللہ میں فرسل سے ایک ولوگ ان کے ساتھ بھی بناوں گے تو یہاں جو ہے ایک دو جلک میں نے آپ سے شیئر کی ہے میرے فادر ان لوگ کی اور یہاں ہمارے یہاں سیٹرڈے کچھ مہمان آئے تھے ان کی بھی میں نے چھتی چھتے سے ویڈیوز لیے ہیں تو یہاں سیٹرڈے رات کو ہمیں پتا چلا کہ ایکجیبیشن ہے سنڈے اور منڈے نائس پیس میں بھوپال میں جہاں ہمارا پرانا گھر تھا تو مجھے یہ تھا کہ میرے جو کپرے ہیں اس کا میں ایک سٹول لگا لوں گے اور میں نے پیک بھی کر لیا تھا سیٹرڈے نائٹ اور کیفے کے لیے ہمیں یہ تھا کہ ہم نہ کھانے پینے کا سٹول رکھے یعنی فاس فوڈ کا تو یہ ابھی ہم نے ڈیسائٹ نہیں کیا تھا لیکن پھر سنڈے ہم نے ایک بجے دیسائٹ کیا کہ نہیں ہمیں نہ سٹول رکھنا ہے آپ مانیں کہ اسی دن ساری چیزیں ایکجیز کرنا بہت زیادہ مشکل ہے کیونکہ پھر ہم نے چلی چکن بنائی ہزبن جو ہے کچھ شاپنگ کے لیے چلے گئے تھے اور پورا دن نا مطلب سام کے چھ بجے تک ساری چیزیں تیاری کرنا پھر سٹول پر کھرے رہینا رات کے دس گیارہ بجے تھوڑا مشکل ہے لیکن خیرہ الحمدللہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں تو یہاں میں نے چلی چکن جو تھی سب کو بہت زیادہ پسند ہے تو میں نے چلی چکن بنائی تھی اور الحمدللہ سٹول پر ساری چیزیں بہت ہی اچھے سے جو ہے سیل ہو چکی تھی تو یہاں ہے ترکیس برگر اور جو ہے فرائی چکن ہے لولی پاپ ہے ونگ سے یہ ساری چیزیں جو ہے میری نیٹ کر کے ہم نے رکھ دیا تھا کیونکہ کم سے کم اسے ایک سے دو گھنٹہ ہمیں نہ میری نیٹ کر کے رکھنا پڑتا ہے تو بس یہ ساری تیاری ہو رہی تھی جو پہلے تیاری میں ہی انسان اتنا تھک جاتا ہے پھر جا کے وہاں سٹول پر ساری چیزیں کروں تو یہاں منڈے جو ہے آج بھی ہم ایک جیویشن رکھنے والے ہیں انشاءاللہ تو مجھے یہ تھا کہ میں فٹا فٹ سے ویڈیو جو ہے جو ہے ولوگ اپنا اپلوٹ کر دوں تاکہ جو ہے نا میں دوسرا جو ہے ایک جیویشن کا ولوگ میں بنا سکوں تو بس یہ بیگراؤن سے آوازیں آ رہی ہیں کیونکہ نا اگر میں آج یہ ولوگ نہیں ڈالوں گی تو میری جو ہے موبائل میں اتنی سپیس نہیں ہوتی ہے تو بس تھوڑا سا اگنور کرنا تو یہاں ہم ہمارے پورانے گھر پر آ چکے تھے میں اپنی کیٹ کو بہت زیادہ مس کر رہی تھی اور بس یہی دعا کی تھی کہ بس ایک بار نا وہ اس سے ملاقات ہو جائیں تو میرا سب سے زیادہ جو جگہ ہے یہ سویمنگ پول کی مجھے بہت زیادہ نا یہ میری فیوریٹ جگہ ہے تو یہاں جو سٹول آپ کو جہاں لگانا ہے آپ لگا سکتے ہو اور کافی سٹول لگ چکے تھے اور کافی باقی تھے میں نے اپنا سٹول جو ہے بال لگایا تھا کیونکہ مجھے یہاں کا جو ہے سین بہت زیادہ اچھا لگتا ہے اور الحمدلللہ کافی میرے ڈریسز جو تھے سیل ہو چکے تھے کیونکہ جب بھی آپ اپنا سٹول یا اپنی دکان سٹارٹ کرے کھولے تو آپ یا وہاں وہاں وہ ایک تصویر پڑھ لیں انشاءاللہ بہت آفیت کے ساتھ آپ کو روزی کا لانے وعدہ کیا ہے تو میں جب بھی سٹول لگاتی ہوں یا جب بھی روزی کی جو بھی ہوتا ہے کہ ہم دکان سٹارٹ کرتے ہیں کھولتے ہیں تو یا وہاں وہ ایک تصویر پڑھ لیں انشاءاللہ بہت ہی آپ کو فائدہ ہوگا تو یہاں کچھ کچھ ڈریس باقی تھے انشاءاللہ آج جو ہے منڈے بھی میں سٹول لگانے والوں انشاءاللہ امید ہے کہ یہ بھی سیل ہو جائیں گے تو یہاں میرا موبائل جو تھا وہ بھی ٹوٹ چکا تھا کیونکہ اس سے بھی کافی ٹائم ہو چکا ہے اور یہاں رات کے جو ہے 9.80 ٹائم ہو چکا تھا اور مجھے بہت زیادہ بھوک لگی تھی کیونکہ ہم نے کھانا نہیں کھایا تھا میرے ہزبن نے بھی کھانا نہیں کھایا تھا اور میں نے بھی نہیں کھایا تھا تو یہاں پھر میں نے اپنا سٹول کے سارے کپڑے میں نے جو ہے پیک کر لیے تھے اور میرے ہزبن کو جو تھا سٹول پر تھوڑا سا ہیلپ کرنے آ چکی تھی تو الحمدللہ یہاں رات کے 10.11 بچ چکے تھے اور کھانا کچھ بھی نہیں بچا تھا کچھ بیریانی تھوڑی سی تھی جو ہم گھر سے لے کے آئے تھے تو بس یہ تھا لانسٹ آرڈر تھا پھر مجھے بہت زیادہ چکر آ رہے تھے تو پھر میں اور میرے ہزبن بیٹھ کے جو ہے کھانا میں نے ونگز اور لولیپوک جو ہے میں نے وہ فرائے کر کے کھایا اور میرے ہزبن نے جو ہے بیریانی کھائے تو بس یہیں ولوگ کو اینڈ کرتی ہوں انشاءاللہ نیچ دے جو ہے ایکجیبیشن میں جو بھی ہوگا میں آپ سے شیئر کروں گی اپنا خیال رکھے گا دعا میں یاد کریے گا اور ہوب آپ کو میری ویڈیو پسند آئے ہو تو لائک سیکھ اور سسکراب ضرور کر دیجئے گا اور کمینٹ کرنا بلکل بھی نہ بھولیے گا میں آؤں گی نیچ ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی موسیقی